دوستو ہمیں قرآن سنتِ رسول اللہ کے حکم رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے اسے اپنانا ہے یہ روزے کا مقصد ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون جو اللہ نے فرمایا کیوں روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ تقویٰ والے ہو جاؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز اسی کو فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا مطلب کیا ہے کیا ہو جاؤ کہ ترکو مَا حرم اللہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جسے اللہ نے حرام کیا جو چیز ناجائز کہیں گے وہ نہ کام کرو نہ وہ بولی بولو نہ تمہاری وہ ایکٹیویٹی رہے وہ چھوڑ دو جسے اللہ نے حرام کیا وَأَدَعُ مَفْتَرَدَمُ اور اللہ نے جو فرض کہا جسے کرنا ضروری کہا اس کو آدھا کرتے ہیں یہی تقویٰ ہے آگے حضرت فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز وَفَمَا رَزَقَ اللَّهُ بعد ذالک اب اس کے بعد جو کچھ اللہ توفیق عطا فرما دے فَوَخَيْرُ مِلَا خَيْرُ تو وہ تو نور پہ نور ہے بھلائی پہ بھلائی ہے وہ تو جتنا تم کماتے جاؤ اب ساری فضیلتیں جو رمضان کی تمہیں ملنے والی ہوں گی وہ کئی گناہ ملیں گے سب کچھ فرشتے تمہیں اللہ کے حکم سے عطا کرتے رہیں گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ واقعی اس رمضان میں ہمیں کچھ ملا ہے